ڈیر ویورز اور لیسنرز اسلام علیکم جناب جو ہماری سیریز ہے کینیڈا کی سٹیز کے انٹروڈکشن کے حوالے سے تاکہ ایز نیو گرنٹس ہے اگر آپ کسی سٹی میں انٹرسٹڈ ہوں موف کرنے کے لیے تو وہ انٹروویشن میں آپ کو اس سیریز میں پروائیڈ کر رہا ہوں تو آج باری ہے جناب ایک اور مدردہ شہر کی جس کا نام ہے مانٹریال مانٹریال کا آپ نے نام تھونا ہوگا جناب دیفرنٹلی یہ جو کیوبیک کی پروینٹس ہے کینیڈا کی جو لارجس پروینٹس ہے ایریا ویس اس کا یہ سب سے بڑا شہر ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کینیڈا کا سیکنڈ لارجس سٹی بھی ہے اگر ہم بات کریں انٹرمز پاپولیشن اور سب سے جو ایمپورٹنس کا ایک ایسپیکٹ ہے یہ کہ یہاں پر آپ کو یہ یورپین ٹاچ ہے یورپین لائف سٹائل وہ کینیڈا میں آپ کو ملتے ہیں تو آپ اسے جو لوگ بھی کوئی مانٹریال وزٹ کریں یا وہاں پرمنلی شیفت ہونے کی پلان کریں تو اگر وہ یورپ کے کلچر کو پسند کرتے ہیں تو ان کو مانٹریال میں یورپ کے کلچر کی چھاپ ملے گی میں خود بھی مانٹریال گیا ہوں ہوں وزٹ کیا ہے کئی بار اور دیفرنٹلی میں اس کا یہ سارا جو یورپین لائف سٹائل ہے اور باقی چیزیں اس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو جیناب جیسے نے آپ سے بات کی کہ جو مانٹریال اب ندی طور پر وہ کیوبیک کی پروینس کا تو سب سے بڑا شہر ہے کینیڈا کا سیکنڈ لارجس ہے لیکن مزید کے بعد یہ اگر نورتھ امریکن کانٹیننٹ کی ہم بات کریں جس پہ یو ایس ایس کو بھی آپ شامل کر لیں میکسی کو بھی تو وہاں کا یہ دسویں بڑا شہر ہے تو اس حوالے سے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ملتی ہے کہ یہ جو ٹاپ ٹین سٹی ہیں نورتھ امریکن کانٹیننٹ کی اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اچھا جناب تھوڑا سا اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکس پہ بات کریں تو یہ سولہ سو بتالیس میں یعنی سکسٹین فورٹی ٹو میں یہ شہر جو ان سے آباد ہوا تھا اور اس کا نام تھا اس وقت ویلہ میریہ یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے سٹی آف میری اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کا یعنی بنیادی طور پر یہ ہاب ہے جو مانٹریال کیوبک میں اوورال جو یعنی فرنچ ہیں وہ کیتھولکس زیادہ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں جیسا ہے پروٹیسٹنٹ برسیز کیتھولکس کے والے سے جو ایک کرسچنز ایک فرقہ ہے تو بعد میں اس کا نام جو سٹی آف میری سے چینج کر کے جو ان سے مانٹریال جو نام رکھ دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ان سے وہ جو ہم ماؤنٹ رویل کہتے ہیں ٹرپل پی جو ان سے اس سے تحیٹ ہیں جو سٹی کو سراؤنڈ کرتے ہیں اس کے نام پر اس کا یہ نام جو ان سے بعد میں رکھ دیا گیا مانٹریال تو اب اس میں جناب اگر بات کریں تو جو مانٹریال کا شہر ہے یہ بائی لینگولیزم کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور بنیادی طور پر یہ شہر ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں آئی لینڈ آف مانٹریال اس کو پر یہ سٹی کا جو سینٹرل پوائنٹ سارے کا سارا جو واقع ہے اور سکیرز کی بھی چھوٹے موٹے اور تھوڑے سے آپ کو جزیرے ملتے ہیں کچھ تصفیریں آپ کے ساتھ شہر بھی کار ہوئے سلسلے میں اور یہ جو شہر ہے اگر اس کے ہم فاصلے کے حوالے سے بات کریں اس اور یہ جو فیڈل کیپٹل آٹوا ہے اسے یہ ون نائنٹی سکس کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے اس کے ٹھیک ہے جی اس کے ایسٹ پہ واقع ہے اور ہم اس کی بات کریں جو کیوبیک پروینس کا داروالہ کمید ہے کیوبیک سٹی جسے کہتے ہیں تو اسے یہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی ایٹ کلومیٹر کے فاصلے پہ ساؤتھ ویسٹ میں واقع ہے تو اس کا مطلب یہ دو جو بڑے شہر ہے کیوبیک سٹی جو پروینشل کیپٹل ہے کیوبیک پروینس کا اور جو فیڈل کیپٹل ہے کینیڈ دو گھنٹے میں مانٹریال بہت سانی وزٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ اس کی پروکسیمٹی ہے ان دو بڑے شہروں کے حالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تین امپورٹنٹ شہر ہیں آٹوا کیوبیک سٹی اور مانٹریال یہ تینوں بہت ایک 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 ایریے میں واقع ہیں اور آپ کسی بھی ایک شہر میں بعضوں سے ایون مانٹریال بھی تو آپ کیوبیک سٹی کو بہت سانی وزٹ کر سکتے ہیں آٹوا جو فیڈل کیپٹل اس کو بہت سانی وزٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ اس کا ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سوالوں گے کہ اس جیوگرائفک کے لیوکیشن اس کنسرن ابھینا جب ہم کسی شہر میں سیٹل ہونے کی بات کرتے ہیں جو اس کی جو ڈیموگرائفکس ہوتے ہیں ضائفتہ وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے تو پاپولیشن کے حوالے سے اگر ہم دو دار اکیس کے سینسز کی بات کریں تو اس کی جو عبادی ہے وہ ون پوائنٹ سیمن سکس ملین افراد میں مشتمل ہے اور اگر ہم اس کے پورے جو میٹرپولٹن ایریا کی بات کریں جس میں سبورب سے ایریا بھی شامل ہیں تو اس کی عبادی تقریباً فور پوائنٹ تھری ملین بن جاتی تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے کینیڈا کے حوالے سے اب جنابیس پر اگر ہم گروت ریڈ کی بات کریں پاپولیشن میں تو آسطن یعنی اس میں تقریباً ایک فیسر اس میں عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادی میں بہت تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا جسا پچھلی ویڈیو میں نے اوٹوا کے حالے سے بات کی تھی وہاں پہ عبادی کا رفتار بڑھنے کی بہت زیادہ ہے اس کی عبادی آسطن یعنی سے بڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس حالے سے یہ مطلب کہ آنے والے دائیوں میں اس کے رش میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے جو کرنٹی اس وقت جو اسٹیٹرز ہے ہاں اگر پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کریں کیونکہ سیکنڈ لارجس سٹی ہے تو پاپولیشن ڈینسٹی اس کی بہت زیادہ ہے وہ فور تھاوڈن فائیو ہنڈڈ سیونٹین پرسنس پر سکوئر کلومیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سکوئر کلومیٹر میں آسطن ساڑھے چار ہزار افراد بستے ہیں کیونکہ جناب یہ ایک بہت بڑا شہر ہے عبادی کے حوالے سے تو دیفرلی یہ ساڑھے چار ہزار لوگوں کی جو پاپولیشن ڈینسٹی میں کہہ رہا ہوں یہ ایک نورمل بات ہے اور جس ہم نے پہلے بات کی کہ یہ موسٹ بائی لینگویل جو سٹی ہے کینیڈا کی وہ ہے آپ پتہ دو زبانے جو فرنچ اور انگریزی ہے وہ میجورٹی لوگ بولتے ہیں اور میں سے جو لوگ دونوں زبانے بولتے ہیں یعنی فرنچ پر بھی ان کو عبور حاصل ہے اور جناب انگریزی زبان پر بھی وہ تقریبا ان کو فیفٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ کے قریب ہے یعنی ساٹھ فیصد کے قریب تقریبا راؤڈنگ کر دیں اور جو صرف فرنچ سپیکنگ ہیں جن کو پتہ ہے یا ہم نے فرنچ بولنی ہے اور بڑا ان کا پرائیڈ ہے وہ تقریبا کوئی چھاسی فیصد یا ایٹی سکس پرسنٹ کے قریب ہیں تو اس کام تو آور ویلوینگ لی یہاں پر فرنچ بولی جاتی ہے لوجیکلی کیونکہ یہ کیوبیک جو رہا ہے وہ فرنچ سپیکنگ پروونس ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوں جی کہ یہ اگرچہ کینیڈا کا حصہ ہے لیکن یہاں پہ آپ سے لوگ جو کیوبیک کے کسی بھی شہر میں ویزرٹ کریں گے کیوبیک پروونس میں چاہے وہ مانٹریال ہے کیوبیک سٹی ہے یا کوئی اور ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو فرنچ کلچر کی چھاب زیادہ ملے گی اور یہ لوگ اپنے آپ کو باقی کینیڈین پروونس سے اپنے آپ کو مختلف ظاہر کرتے ہیں اور اس رہا آپ نے آپ کو کینیڈا کا حصہ اس رہاں ویلنگلی ایکسیپٹ نہیں کہا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو جو کلچر یا باقی جیسے میں بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آئے گا از کمپیر ٹو ادھر کینیڈین پروونسل اور سٹیز آمینا وگر ہم مظاہب کی بات کریں جب کسی شہر میں مووو کرنے کی پلان کرتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی تو مذہب ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ ہمارے جو ریلیجز بیگراؤن اور یہ بلیفز کے کتنے فیصد دو وہاں پہ ہیں تو انہوں سے میں بات کی جو کیتھولک کرسچن ہیں وہ مانٹریال کے لئے تقریباً پینتیس فیصد کے قریب ہیں ٹھیک ہے جنہا تو یہ ایک بہت بڑی پسلٹی جو انسی ہے وہ کیتھولکس ہیں جو ایتھیست ہیں موڈر ٹائن میں جو کرسچن ہیں یا مسلم ہیں انڈین لبیش پہلو موڈنیزم میں آکے اپنے آپ کو یہ چیز کہتے ہیں جنہا وہ اتیس فیصد کے قریب لوگ ہیں جن کو موڈرن یہ سیکلر لوگ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتیس کہتے ہیں لیکن انٹرسنگلی جو مسلمانوں کی یہاں پہ عبادی ہے وہ تریباً بارہ فیصد ہے اور یہاں پہ آپ کو جو مجورٹی مسلم ملیں گے وہ امیگرنٹس وہ آپ کو یعنی ایفریکن کانٹیننٹ سے ملیں گے جہاں پر فرانس کی جو کالنیز رہی ہیں لیکن وہ انہوں کو مسلمانوں پر مائیگرنٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو فرانسی سی زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے تو آپ کو مدب وہ فرنچ کلچر پلس اسلامی کلچر کی چھاپ یہاں پہ آپ کو مانٹریاب میں ملے گی بارہ فیصد ہے بہت بڑا نمبر ہے یہاں پر یہودی بھی بہت عباد ہیں وہ بھی تقریباً کچھ چار فیصد کے قریب ہیں یعنی یہ جو بڑے پانچ مذہب ہیں اس پر محس کی یہ داروں کے چوتھے نمبر پر جو ہے جوڈائزم یا جویش کمیونٹیز ہیں وہ فال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہندوزم یا ہندوز ہیں وہ یہاں پر تقریباً دو فیصد کے قریب ہیں تو وہ پانچ ماں بڑا مذہب آپ کہہ سکتے ہیں ان ٹرمز اگر ہم پرسٹے یا نمبر آف پیپل کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ ان پانچ مذہب سے یعنی کسی ایک سے بھی ہے آپ کا تعلق اگر آپ ایتیزم کو بھی ایک مذہب یا فید کے طور پر لیں تو میرے آپ نے مانٹریال ایک اچھا شہر ہو سکتا ہے آپ کے رہنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ریلیجیس بیلیفز ہیں وہ کم از کم انٹریکٹ رہیں گی آپ کو کم از کم وہ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا جو آپ کی طرح کے ریلیجیس آئیڈیاز رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹر ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ مانٹریال شہر کے بارے میں آپ جنب جب کسی بھی شہر کی بات کرتے ہیں پھر پہلا سوال آتا ہے کہ جو اس کی کلائمٹ کیسی ہے موسم کیا سا ہے سردیاں گرمیاں ٹھیک ہے یہ بڑی بھی اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو جنب اس میں اگر ہم بات کریں پھر وہی جولائی گرز کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہوتا ہے تو وہ تقریبا چھبیس سے تائیس فیصد ڈگری سیلسیس ہوتا ہے چھبیس تائیس ڈگری سیلسیس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرمیاں جو انسی ہیں یہاں پہ ہمیڈ ہوتی ہیں ہوت ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ جولائی گرز کا مہینہ تو بڑا انجوائی کرتے ہیں مانٹریل کے صحت میں اور اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو جنب کیونکہ کینیڈا کا شہر ہے تو بھرپسو یہاں ٹکا کے پڑے گی تو وہ پھر جو منیموم ٹیمپریچر ہے وہ جنوری کے مہینے میں جنوری فرمی تقریبا ان کو مائنس فورٹین ڈگری سیلسیس پہ چلا جاتا ہے مائنس فورٹین ڈگری سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے اب اس میں جو گناہدی طور پر چیز یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین چار مہینے اس شہر میں گھنم ہوتے ہیں جس میں آپ انجوائی کر سکتے ہیں تین چار مہینے ٹکا کے ٹھنڈ پڑے گی اور جو باقی تین چار مہینے ہوتے اس میں آپ کو موڈرٹ فیدر ملتا ہے تو کینیڈا کے موڈر لیس جو شہر یعنی ساؤزنڈ ٹیپ کے اوپر ہیں یعنی امریکل کے ساتھ کلوز ہیں وہاں پہ آپ کو موڈر لیس اسی طرح کا موسم جنور سے دیکھنے میں ملتا ہے اور آپ اس کو یعنی کہ انجوائی کر سکتے اگر آپ اس کو ذنی طور پر تھیار ہو گئی ہے یہ تین تین طرح کے موسم جنور سے ہیں آپ اسے کرتے ہیں یعنی سردی گرمی اور موڈرٹ فیدر اس کو اگر آپ انجوائی کرنا چاہتے ہیں اب جب کسی شہر میں ہم آباد کاری کے بارے میں فیصلہ کرتے تو پھر وہی امپورٹنٹ چیز جو انسی ہے وہ کرائیم اینڈ سیفٹی انڈیکس جو انسی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یار اس شہر میں ہم کتنا محفوظ محسوس کریں گے یہاں پہ کرائیم ریٹ کیا ہے یہ شہر کس طرح کا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو کرائیم اینڈ سیفٹی انڈیکس ہے مونٹریال کا وہ سیفٹی انڈیکس میں سکسٹی ون پوائنٹ ٹری فائی ہے یہ دوہزار بائیس کے میں سٹیٹسکس آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس حوالے سے اس کو ہم لو کرائیم انڈیکس تصور کریں گے یعنی یہ شہر نسبتاً یہاں پر جو سویر قسم کے کرائیمز ہیں وہ کم ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو مسائل کے طور پر اگر ہم کینیڈا کا ایک اور شہر ہے وینیپیگ منٹوبا میں وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو کرائیم سویریٹی انڈیکس ہے وہ وان تھرٹی سیون ہے تو اس کا مطلب مونٹریال کا سکسٹی وان پوائنٹ ٹری فائی وینیپیگ کا جو ہائیست ہے کینیڈا میں وان تھرٹی سیون تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وینیپیگ کو ہم کہے کہ یار یہاں پر بہت ہی زیادہ کرائیم ریٹ ہائی ہے تو مونٹریال میں اس کے مقابلے میں آدھے سے بھی کام ہے ہاف سے بھی کام لیکن آپ کے ذہن میں روچیں کہ اوورال کینیڈا ایک ابھی بھی ایک محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے سو لوگ اس کرائیم لائن آرڈریز کنسرن تو اس سوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مونٹریال کا جو انڈیکس اگر وینیپیگ کے مقابلے میں ہاف ہے تو یہ کافی سیف سٹی ہے اس میں کوئی سان کا مسئلہ مسائل نہیں ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس کو کمپیر کرنا جائیں کہ جناب یہ کرائیم سیفٹی انڈیکس جو ان سے مونٹریال کا تو جناب سکسٹی وان پوائنٹ ٹھرٹی فائیو ہے تو جناب کینیڈا کا ایوریج میں کہہ تو یہ جناب اسے کہتے ہیں نائنٹی سکس پوائنٹ سیون ہے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے یعنی کینیڈا یعنی یہ ہم بات کریں سوری اب سیفٹی انڈیکس کی نوٹ کرائیم سیورٹی اب سیفٹی انڈیکس میں تو کینیڈا جسے ہم نے بات کی کہ اوورال ایک سیف ملک تصور ہوتا ہے تو اگر کسی ملکوں ہم کہیں کہ یار وہ سو فیصد سیف ہے یعنی کوئی کسی کا کوئی خطرہ نہیں تو اس کو سو میں سے سو مارکس دیں گے کینیڈا نے نائنٹی سکس پوائنٹ سیون مارکس اس میں حاصل کی ہیں دو ہزار اکیس کے سروے رپورٹ کے والے سے اور اگر ہم کمپیر کریں کینیڈا کو سیفٹی انڈیکس میں نہیں اب سیفٹی انڈیکس کی بات ہو رہی وہ پہلے میں بات کی سیفٹی انڈیکس میں کینیڈا انتہائی سیف ہے تقریبا ہنڈر پرسٹ کے قریبے نائنٹی سکس پوائنٹ سیون پرسٹ اگر یو ایس کو کمپیر کریں سمجھنے کے لیے کہ یار کینیڈا کتنا سیف ہے تو کینیڈا کے مقابلے میں یو ایسے میں ٹو تھو ہون ٹوٹی ون میں یہ جو سیفٹی انڈیکس تھا وہ ٹین پوائنٹ ایٹ تھا تو گیارہ فیصد تو امریکہ کو صرف آپ گیارہ فیصد سیف تصور کریں گے اگر سو میں سے مارکس دیے جائیں جبکہ کینیڈا کو تریباً نائنٹی سکس پوائنٹ سیون پرسٹ اپ سیف تصور کریں گے اور پھر اگر ہم کمپیرزن کریں ایک اور ملک سے یعنی یو کے جنیڈیٹ کینگنم تو اس کا اسے کہتے ہیں جو سیفٹی انڈیکس ہے وہ ففٹی فائی پوائنٹ فور تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کینیڈا یو ملکے میں یو ایس اے کے اور کینیڈا اگر ان تین ممالک کا مقابلہ کیا جائے تو کینیڈا دوہزار اکیس کی یہ اس رپورٹ کے مطابق بھی جسے بائیس تیسل کوئی دہا بہت فرق نہیں سینیفکینٹ آیا کینیڈا دیفرڈی دنیا کے سیفیسٹ ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس حوالے سے مانٹریال کی بات کی مانٹریال ویدن کینیڈا ایک وان آف سیفیسٹ سیٹی ہے تو اسے یہاں پر رہنے میں کوئی آپ کو اس طرح کا کرائی میں اس کے حالے سے خطرہ نحسوس نہیں ہوگا یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہو رہا چاہیے اب جو جو ریلیٹر ایک سوال آتا ہے کہ جی اگر ہم نے یہاں پہ شفٹ ہونا ہے یا رہنا ہے تو جیناب جو جو ہاؤزنگ کوسٹ ہے یہاں پہ وہ کیسی ہوگی مانٹریال شہر میں تو یہاں پہ آسطن اگر ہم پھر بات کریں یہ دو ادار چوبیس کے سٹیٹس سیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور افوتا یہ سٹیٹس سیکس میں فائیو ٹین پرسنٹ ویریشن ہوتی ہے ڈپینڈی اپون کہ کسی گھر پہ آپ گھر لے رہے ہو لوکیشن کیا ہے اس کی اس کی پروکسیمٹی پالوجی سکول ہاسپٹل سے کتنی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اوستان اگر ہم بات کریں تو چھے لاکھ پچھتر ازار ڈالر سے لے کے سات لاکھ پینتیس سیزار ڈالر کے درمیان آپ کو ایک ڈیٹائیٹ ہوم مل سکتا ہے سبوربز میں یعنی کہ مانٹریہ شہر کے اور اگر کانڈو میریم کی بات کریں کانڈو کی ٹو بیڈروم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی وان واش روم یہاں ٹری بیڈروم دے ٹو واش روم ایک سنو تو وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ آسٹن پرائیس آپ کو ملے گی اگر پھر اس پی بیریش ہے پانچ دس فیصد کی آپ اس میں جو اینوال گروس ریٹ ہو رہا ہے یعنی پروپٹی کی پرائیسیز بھڑنے میں وہ تقریباً کوئی دو فیصد ہے یعنی ٹو بی پریسائیز ایک اشاریہ ساتھ فیصد تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں آپ کے ایک ایک اکسیپٹیبل لیول پر گروس ریٹ ہے اس میں کوئی ببل ایفیکٹ نظر نہیں ہمیں آرہا تو یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں یعنی اپنا ذاتی گھر بھی لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایکوٹی بلڈ اپ ہوتی رہے گی اور ببل ایفیکٹ کیونکہ نہیں ہے تو اس میں اگرم پرائیسیز نیچے گھرنے کے شاید امکانات کم ہوں گے اب یہاں پر ہزاری بتاہر بندہ گھر خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اگر آپ یہاں بھی کبھی شیفٹ ہونا چاہتے ہیں مانٹریل میں تو اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے رینٹ کو اپر گھر لینا ہے اور بڑا گھر چاہیے ڈیٹائیٹ ہوم جس کو کہتے ہیں سنگل فیملی تین چار کمرے ہوتے ہیں بیڈ روم فنش بیس میڈیاں فنش وغیرہ وغیرہ وہ تقریباً ساڑھے تین ہزار ڈالر سے لے کے چار ہزار دو سو ڈالر کے درمیان آسطن اس کی یعنی آپ کو اس وقت رینٹس چلے ہیں گزر رینٹس بھڑھ گئے پچھلے ایک ڈیٹ سال میں تو آپ کو اس میں یہ اچھا ہو سکتے ہیں ڈیٹائیٹ ہوم مل سکتا ہے اور اگر ہم کانڈومینیم کی بات کریں تو وہ آپ کو تقریباً سترہ سو سے لے کے تئیس سو ڈالر کے درمیان اگین کہ الوکیشن کون سی ہے آپ کی اس میں کانڈومینیم کیا کیا فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاری ہے جیم ہے اس کے اندر سویم پول ہے اس کے اندر اس میں کوئی اور سر کی ایڈیشنل فیسیلٹی کانفرنس روم کی دی گئی ہے بغیرہ بغیرہ یہ آپ کو پارٹی روم ہے یہ سب چیزیں آپ کو بتایا لو آتما تو شامل ہوتے ہیں تو یہ سترہ سو سے تئیس سو ڈالر کے دمیان آپ کے ذہن میں ایک خرچہ ہونا چاہیے اگر آپ وہاں پر رینٹ کے اوپر رہنا چاہ رہے ہیں مونٹریال کی شہر میں اب پھر جناب وہی ریلیٹڈ سوال کے اگر آپ مونٹریال میں شفٹ ہونے کی پلان کرتے ہیں جو ایک سٹیسٹک ہوتا ہے کہ جو اینپلومیٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے تو وہ اس وقت کرنٹلی فائی پوائنٹ نائن پسند یہ چھے فیصد پلاس میں اس کے چل رہا ہے یہ مونٹریال کا اینپلومیٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کو اگر آپ کمپیر کریں کینیڈا کے اینپلومیٹ ریٹ سے تو کینیڈا میں تریبا وہ سکس پوائنٹ ٹو فائی پسند ہے تو پھر بھی نسبتاً کینیڈا کی ایوریج کے مقابلے میں مونٹریال میں نسبتاً آن اینپلومیٹ یعنی کام ہے یعنی فائی پوائنٹ نائن پسند جس کو میں آسن سکس پسند کہہ رہا ہوں اس میں جو آپ کو لارج ایمپلوئیرز ملتے ہوں میں جو سب سے اپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کا بیزنس ہے تو ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ میں ملٹیپل آگئے سب ڈوینز آپ انڈرس ریڈ کر سکتے ہیں دس سکتے ہیں وہ یہ لارج ایمپلوئیر ہے یعنی مونٹریال شہر کے اندر اور اس میں اگر ہم سپیسیفکلی دو یعنی فردر سیکٹر کی بات کریں تو اس میں ایک ہیلس کیر سیکٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے جب بیشمار جوب ہیں جساں بھی میں آگے آپ سے شیئر کروں گا کہ وہاں پہ بیشمار ہاسپٹلز ہیں اور سب کچھ ہیں اور اس کے علاوہ جو سوشل ایسسٹنس ہے وہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایمپلوئیر ہے اگر آپ ہیلس کیر سیکٹر یا سوشل ایسسٹنس سیکٹر میں بھی آپ کے کوئی ریلیٹڈ کولیفکیشن ہے ایوان آپ کے کاؤنٹنگ کولیفکیشن وہاں پہ آپ جوب کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی سپیسیفکلس فیلڈ میں کولیفکیشن نہیں ہے تو تب بھی مونٹریال آپ کے لیے ایک اچھی ڈیسکینیشن ہو سکتی ہے جوب اپورچونٹیز کے حوالے سے اب ضائعی بات ہے جو کسی شہر میں ہم موو کرتے تو پھر تعلیم ایڈیوکیشن وہ بھی ایک اپورٹنٹ چیز ہے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اگر آپ اپنی کولیفکیشن کو ایمپروو کرنا ہے تو ہی سوالے سے کیونکہ یہ ضائعی بات ہے مونٹریال جو انس ہے وہ بھی کینیڈا کا ہی سا ہے اور تو کیوبک پروینس کا درواقی ہے تو اس میں بھی گریڈ ٹوال تک تو فری ایڈیوکیشن ہے ہاں یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایلیمنٹری سکولز کی تو 30 ایلیمنٹری سکولز ہیں اس شہر کے اندر 21 سیکنڈری سکولز ہیں سات جو ان سے 7 وہ سوشل افیرز سکولز ہیں اور اس کے علاوہ ایڈلٹ اور جو ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ان کی تعداد دھاس ہے اور یونیورسٹیز اور کالجیز مجموعی طور پر چھوٹے بڑے سارے ملاقے ان کی تعداد 44 ہے تو سوچے ایڈیوکیشن کا یہاں پر بڑا ٹھیک ٹھاک جنہیں کے رجحان ہے اس میں خاص طور پر میں دو یونیورسٹیز کی بات کریں ایک تو میگل یونیورسٹی ہے مانٹریال کی جو مانٹریال کی تو نمبر ون یونیورسٹی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کی رینکنگ 44 ہے تو اچھی خاصی یہ رینکنگ ہے دنیا کے یعنی ٹاپ یونیورسٹیز کی گھرابات ہے جو 44 نمبر پر آتی ہے اس نمبر دوسری یونیورسٹی یہاں بڑی امپورٹڈ ہے اس کا نام یونیورسٹی آف مانٹریال ہے وہ مانٹریال شیئر کرنے تو دوسرے نمبر پر میگل یونیورسٹی کے بعد اور دنیا میں اس کی رینکنگ جونس کی ہے وہ 88 ہے تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے وہ بڑی سالیڈ فانڈیشنز کے اوپر ہے اور ورلڈ نیول کے ساتھ بھی اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہیں یا کمپیر کرنا چاہیں مانٹریال کے ایڈیوکیشنل سسٹم کو اس کی یونیورسٹی کی تعلیم کو وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ بہت پیچھے نہیں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گا آپ کو ورلڈ کلاس ایڈیوکیشن فسیلٹی مانٹریال کی شہر میں ملیں گی اچھا جناب اب ریلیٹر چیزیں ایک اور آگی وہ ہیلس کیر کیونکہ ضائع ہے تو بیماری بھی کبھی آ سکتی ہے اور میں پتا ہے جناب روٹین میں بھی ہمیں چیک اپ کے لیے ہاؤسپیٹل یا واکن کلیننگ میں جانا پڑتا ہے تو ہیلس کیر سسٹم مانٹریال کیا کیا ہے اس میں جناب اگر ہم ہیلس کیر انسٹیوشنز کی بات کریں تو مانٹریال جیسے شہر میں سیونٹی فائیو آپ کو ہیلس کیر انسٹیوشنز ملتے ہیں اور اس میں اگر ہم پر تھوڑی سیز کی کلاسیفکیشن کی بات کر لیں تو پانچ انسٹیوشنز وہ ہیں جو ٹیچنگ ہاؤسپیٹلز بھی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہاؤسپیٹلز کے سارے جو ٹیچنگ ہاؤسپیٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ جو یونگ ڈاکٹرز ہیں یا جو ایسپرینٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں پر پریکٹیکل ٹریننگ بھی جو ہاؤس جو اب ہم کہہ دیتے ہیں وہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ فورٹین یعنی چودہ جو انسٹیوشنز ہیں وہ شورٹ ٹم ہاؤسپیٹلز ہیں ری ہیبلیٹیشن سینٹرز جو ان کے ہیں وہ بارہ ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں اور جو یوٹھ ہے کیونکہ یوٹھ کی بھی اپنی کوئی سپیشل سائکلوجیکل یا دوسری پرولمز ہوتی ہیں اس کے لیے انہوں نے الگ یوٹھ سینٹرز دو منائے ہیں یا بچوں کو اسے کہتے ہیں ان کی یہ منٹرل یا فیزیکل ہیلتھ ہاؤنسی اس کو دیکھتے ہیں اور سی طرح اگر ہم لانگ ٹرم کیر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے بریک اپ آپ کو دی ہے اس میں آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پورے اپنے ہیلتھ سسٹم کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہوئے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر کہ ہر امپورٹنٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ کی کسی سپیسیفک فیزیکل یا مینٹل ہیلتھ ایشو کو کیٹر فور کر رہا ہے تو یہ ایک بڑا اپورٹن بڑا یونیک فیچر ہے میں کہوں گا جو یہاں مانٹریال کے حوالے سے مجھے اسے کہتے ہیں نظر آ رہا ہے اس میں گرہ پھر ہم بات کریں کہ جناب اسے کہتے ہیں جو ان کا ٹاپ ہسپیٹل کونس ہے مثال کے طور پر تو جو مانٹریال کا جویش جنرل ہسپیٹل ہے یہ جوڈائزم سے ریلیٹر لوگ ہیں جویش کمیونٹی وہ اس کو رن کرتے ہیں تو کیوبیک کے پوری پروینٹس میں یہ نمبر وان ہسپیٹل ہیلس کیر فیسلٹی میں بھی مانٹریال میں آپ کو پھر بیسٹ پاسیبل ہیلس کیر ملیں گی اور آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہیں گئی یا آپ سے کہتے ہیں آپ کو کسی اور پروینٹس میں یا ٹرونٹو جیسے شہر میں یا کئی اور آنا پڑے گا اگر آپ کو خزانہ خاصتہ کوئی کمپلیکٹیڈ ڈیسیز بیگر ہوگی ہے تو مانٹریال کے ہسپیٹل ہیلس کیر سیسٹم یہ بھی ایک امپورٹل چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اب جنب آپ اسی طرح آگے جو ہمارے سیگمنٹ میں چیز آتی ہے وہ شاپنگ گروسریز یہ چیزیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ نے شاپنگ بھی کرنی ہے گروسریز بھی اپنے بائے کرنی ہے تو یہاں پہ بیشمار آپ کو شاپنگ مالز جہاں سے مانٹریال میں بلیں گے اور اس میں جو پلیس ورسائے ہے وہ اس کا لارجسٹ اور بیسٹ شاپنگ مال ہے مارکٹ ہے اسے ہوں سے کہتے ہیں یہ نام مارشز لوبو ہے دوسرے اور برینڈ بھی جو کینیڈا میں جنرلی آپ کو لاؤ بلاؤز یہ وہ ملتے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے ایٹس 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 پھر جو ہم ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم بہن بہی ہوتے ہیں ان کو حلال یعنی گروسری جو میٹ ہوتا ہے حلال میٹ اس کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے تو بے شمار حلال گروسری سٹورز بھی آپ کو مانٹریان میں ملتے ہیں اور لوجیکل بات ہے جہاں میں نے کہا تقریباً بارہ فیصد عبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے تو اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ حلال گروسری کرنا کوئی پرولم نہیں ہوگی یہ حلال میٹ خریدنا کو پرولم نہیں ہوگی اس میں اگر آپ دیکھیں تو مارشہ الامانہ یہ ایک ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیشی گروسری ہے یہ جہاں پہ ہے مارشہ سلطان ہے بغیرہ 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 تو یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو بے شمار یعنی ایسے گروسری سٹورز ملے گا جہاں پہ آپ کو حلال گوشتیاں فوڈ ملے گا جو آپ کے ریلیجس بلیف یا آئیڈنٹیٹی کے ساتھ میچ کرے گا تو مانٹریال میں مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے کوئی ایک سچ پرولم نہیں ہے کیونکہ حلال اور حرام سورٹ اف ڈسٹنکشن بٹن میٹ تو اس حوالے سے یہ مانٹریال ایک اسے کہتے ہیں اچھا شہر ہو سکتا ہے آپ جانا سپورٹس اور ریکریشن جو سیگمنٹ میں اگلا جو حصہ ہوتا ہے جب سٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ادھائی بہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاں تک آپ سپورٹس ریکریشن ایکٹیوٹیز میں انوال نہیں ہوگئے تو آپ کی ایمین آپ کی ہیلس بھی کامپرمائز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بیشمار سپورٹس سینٹرز آپ کو ملتے ہیں جس میں سپورٹس بھی کامبیٹ بھی ہے مینی ایکس ہے ایلز آپ ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ جینا پہ پارکس بھی ہیں آؤٹڈورز ہیں جس میں خاص طور پہ اگر ہم ماؤنٹ روائل پارک کی بات کریں یا مانٹریال بوٹینیکل گارڈن کی بات کریں وغیرہ وغیرہ تو وہ قابلی ذکر ہیں اس کے علاوہ جو نیشنل ہاکی لیگ ہے وہ بھی یہاں کی بڑی امپورٹٹ ہے ہاکی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نیشنل گیم ہے کینیڈا کی تو مانٹریال کی کینیڈا کا حصہ ہے تو وہاں پہ بھی نیشنل ہاکی لیگ آپ کو ملے گی اور ونٹر سپورٹس پہ پھر وہی جو آپ کو آئیس سکیٹنگ ہوتی ہے یا کروس کنٹری سکینگ ہوتی ہے یہ سب کی سب فسیلٹیز بھی اویلیبل ہوتی جس کمتے چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں یا موڈرٹ ویدر ہو جس کو آپ بہار کہہ دو یا سپرنگ سیزن کہہ دو آپ کو سپورٹس ریکریشن کے حوالے سے ہر طرح کی ایکٹیوٹی ملے گی اور آپ جساں یہ تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ بڑے خوبصد قسم کے گارڈنز ہیں بڑے خوبصد قسم کے پارکس ہیں ریکریشنل ایڈیاز ہیں بڑے بڑے قسم کے آپ کو اسے کہتے ہیں جو جیمنیزیمز ہیں وہ ملیں گے تو کسی بھی چیز کی اس لحاظ سے کم ہی نہیں اگر آپ سپورٹس ہیں ریکریشن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں نیچرلی کوئی بھی جو ایک صحت مند شخص ہوتا ہے یا ایون ادر وائز وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے ان سب ایکٹیوٹی میں تو مانٹریال ملے گیرے جب میں اپنی اسیسمنٹ دیتا ہوں اس کے بارے میں تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی منٹریال ایک اچھا شہر ہے جیسے میں نے بات کی پروائیڈڈ کہ آپ کو فرانسیسی زبان میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایمپورٹنٹ یعنی کیوئیٹ ہے جو آپ کے ذہن میں چاہیے میں بتایا کہ میجورٹی لوگ یہاں پر فرنچ بولتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی کرائیم کے والے سے ہم نے دکھا گیا اب اس کا انڈیکس اور سیسفیلیٹی انڈیکس میں بہت لوگو ہیں یعنی کہ میری پیٹ سے جی میں نے کمپیر کیا تو یہ ایک پیسفل سٹی بھی ہے جوبز بے شمار ہیں اور مجھے کے بات یہ کہ ریلیکس انوارمنٹ اگر آپ یورپین ٹچ کے ساتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں یورپین انوارمنٹ آپ کو اچھی رکھتی ہے تو مونٹریال کوڈ بی اگوڈ پلیس پور یو ٹھیک ہے جناب اسی طرح اسے کہتے ہیں ہیلس کے اور ایڈوکیشن سسٹم کے انہوں نے بات کی وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جناب بیسٹ ہسپیٹل بیسٹ یونیویسٹری آپ کو مونٹریال شہر میں ملتی ہیں اور مور امپورٹنٹی جب ہم نے اسے کہتے ہیں کینیڈا کی اوورال کاسٹ آف لیوینگ کے ساتھ اس کو کمپیر کیا تو آل دو یہ اسے کہتے ہیں یعنی سیکنڈ لارجس سٹی ہے کینیڈا کا تو اس حوالے سے بہت مہنگا ہونا چاہی اگر ہم مثال کے طور پہ بات کریں ٹرانٹو کے شہر کی جو آگے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرویا ہے مثال کے طور پہ ہم وینکور کی بات تو بہت مہنگے شہر ہیں لیکن مونٹریال سیکنڈ لارجس سٹی اور ان کے بابجود نسبتاً اس کی کاسٹ آف لیونگ کام ہے تو اگر آپ لوگ اپنی بجٹ کی سیونگ کرنا چاہتے ہیں کچھ اور تو اس سوالے سے میں کہوں گا کہ مونٹریال تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تھامز اپ بھی دیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں حسنہ ملتا ہے تو انشانل طرح اس سیریز میں اگلی بار کسی اور شیئر کے بعد میں آپ کے ساتھ اچھے فیکٹس اور فگرز شیئر کروں گا اور اس وقت تک جناب ہمیں اجازت دیں خدا حافظ